سبسیڈی کا آدھار بنا کر سرکار پوری تصویر بدلنے کا دعویٰ کر رہی ہے سوچنا ہے ہمیں پرساند منتری منیش تیواری کہہ رہے ہیں اب گریبوں کا حق سیدھے طور پر ان کی جیب میں پہنچے گا تو اپکش اسے سرکار کا سب سے بڑا چناویس ٹنٹ بتا رہا ہے ایسے میں سبسیڈی کی سیاست بہت گہری اور ہر کوئی اسے الگ الگ چشمش سے دیکھتا بھی نظر آتا ہے یہی وجہ ہے جہانکار اس پوری سکیم میں سیاسی نفع نقصان تلاش رہے ہیں لیکن اتنا تیہ ہے ہر تک طور پر گریب تبکے کوئی سیوجنہ سے فائدہ پہنچنے جا رہا ہے کیش ٹرانسپر سکیم پر ہر کوئی سوال اٹھا رہا ہے سرکار کیش سبسیڈی کی یوجنہ کو گیم چینجر بتا رہی ہے تو ویبکش نے بھی اسے سرکار کی چنانوی چال قرار دیا ہے بی جے پی نیتا یشون سنہ کہتے ہیں کیش شبسیڈی کے جریے سرکار نے بڑا چنانوی سٹینڈ کھیلا ہے رہوز گاندھی جی اور کانگریس پارٹی اس کے نگرانی کریں گے انہوں نے نعرہ دیا ہے کہ آپ کا پیسہ آپ کے ہاتھ ہاتھ ساری سارا دیش سمجھتا ہے ہاتھ کا مطلب کیا ہے تو وشد راجنیتی کرن انہوں نے کیا ہے اسی یوجنہ کا اور اسی لیے یہ یوجنہ جس طرح چلائی جائے گی اس کے بارے میں تو بہت ساری باتیں ابھی سمجھنے کی ہیں لیکن اس میں اب کوئی شک نہیں رہا کہ چنانو کو دھیان میں رکھ کر کانگریس پارٹی نے اس یوجنہ کو چلانے کا کام کیا ہے سرکار نے پہلے چرن کے تحت 15 راچیوں کے 51 زلوں میں کیش ٹرانسفر سکیم لاغو کرنے کا اعلان کیا ہے اس یوجنہ کو ایک جنمری 2013 سے لاغو کیا جائے گا سرکار کی یوجنہ کے تحت آدھار کارڈ کے جریے بینک خاتے کھولے جائیں گے اور ان خاتوں میں لابہارتیوں کو ملنے والی سبسیڈی کی رقم سیدھے طور پر جمع ہو جائے گی سرکار کی اس سکیم کو وپکش کے نیتا چنابی چشمے سے دیکھ رہے ہیں تو سوچنا ایوام پرسارن منطری منیش دیواری نے وپکش کے آروپوں کو سرے سے خارج کر دیا منیش دیواری کے مطابق کیش اپسیڈی یوجنہ کا مقصد غریبوں کو حق دلانا ہے ایسے میں اس یوجنہ کو چناب سے جوڑ کر نہیں دیکھنا چاہیے یہ پہل جو کل سرکار نے کی ہے اس کا مکھے ہو دیش یہ ہے کہ جو ایک روپیہ کندر سرکار سے بھیجا جائے وہ پورے کے پورے سو پیسے وہ ایک روپیہ لوگوں کی جیب میں پہنچے تو یہ بھارت کی جو پرساشنک ویوستہ ہے بھارت کا جو پرساشنک دھانچہ ہے اس کو ایک بدلنے کی کوشش ہے جس کو انگریزی میں کہتے ہیں کہ ایک ری انجنیرنگ کی پرکریہ ہے اور آج سے دس سال بعد پندرہ سال بعد اگر کوئی پیچھے دیکھے گا تو وہ یہ بات کہے گا اور گرب سے یہ بات کہے گا کہ اس دیش میں ایک ایسی سرکار تھی جس نے قانون پر آدھارت لوگوں کو حق دینے کی ایک ویوستہ بنائی اور پھر ایک ایسا پرساشنک ذریعہ بنایا کہ وہ جو حق ہے وہ سیدھا لوگوں کے گھر تک ان کی دہلیز تک پہنچ سکے تو یہ کیش ٹرانسفر یہ کیش ٹرانسفر اس ری انجنیرنگ پروسس کا ایک بہت بڑا انگ ہے اس اسکیم کے جریعے سرکار سبسیڈی پلان میں بڑا بدلاؤں ہونے کا دعویٰ کر رہی ہے سرکار کے مطابق اس سے آرثک طور پر کمزور ورک کو زبردست فائدہ ملے گا تو ویبکش کے نیتا اس یوجنا پر کئی آشنکائیں جتا رہے ہیں ایسے میں سبسیڈی کی سیاست بہت گہری نظر آتی ہے شکتی پرمار کے ساتھ آلوک ساغوان ایم ایچ ون نیوز دلی